بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں سویل خان آپ دیکھ رہے ہیں میرا جیوٹی چینل ناظرین دو تین اہام خبریں جو آپ سے شیئر کرنی ہیں اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے اگر آپ کو لگتا ہے ہم حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں حق اور سچ بتا رہے ہیں آپ کو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری آواز جو ہے مضبوط ہو اور لائک اور شیئر کریں تاکہ ہماری آواز دور تک جائے کیونکہ یہ ایماندار لوگوں کا کام ہے حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہونا یہ بے ایمانوں کا یا جھوٹوں کا کام نہیں ہے تو چلتے ہیں خبروں کی طرف ایک تو یہ ہے کہ جسٹس قادری فائز اس نے جو آج ایک بڑا فیصلہ دیا ہے اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے آگاہ کریں گے اور جو دوسرا پریس کانفرنس کے اوپر میں صبح بات کر چکا ہوں لیکن پھر بھی میں اس کے اندر جو چیزیں رہتی تھی وہ بھی آپ کو بتاؤں گا جو فوجی پریس کانفرنس تھی یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کی اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے اور پی ٹی آئی کے جو آج کل حالات ہیں اس کے بارے میں بھی اس کے اوپر بھی تھوڑی سی نظر ڈالیں گے تو پہلے جو ہے خبر جیسٹس قادری فائز اسہ والی رکھ دیتے ہیں دیکھیں جسٹس قادری فائز اسہ نے کہا کہ جو بٹو کیس کا فیصلہ ہوا اس کے اندر بنیادی حقوق جو ہیں وہ سامنے نہیں رکھے گے تو اس لیے وہ فیصلہ غلط ہے وہ فیصلہ جو ہے ظالمانہ ہے تو ٹھیک ہے مانتے ہیں ہم اس کو کہ ان کے ساتھ جو ہوا غلط ہوا ظلم ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا تو جسٹس قادری فائز اسہ نظر صاحب نے جو ہے زبردست فیصلہ دیا لیکن اس کے اوپر جو ہے تنقید کیوں ہوئے اس فیصلے کے اوپر کوئی کھل کے تنقید نہیں کر رہا لیکن کوئی عیدہ سے کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے ہم آپ کو یہ بات جو ہے کلیر بتائیں گے ہم کیونکہ ہمیں جسٹس قادری فائز اسہ کھانے کے لیے نہیں دیتے ہم اپنا کھاتے ہیں جسٹس قادری فائز اسہ ہمارے عوام کے ٹیکس کے پیسے کا کھاتے ہیں تو اس لیے ہم جواب مانگیں گے ہم سوال کریں گے کیونکہ ایک سوال نہیں ہزاروں سوال ہے ہزاروں سوال ہیں جسٹس قادری فائز اسہ صاحب کے اوپر لیکن وہ جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ وہ بادشاہ سلامت ہیں تو زبردست فیصلہ دیا ہم تسلیم کرتے ہیں اس کو کوئی وہ بات نہیں ہے لیکن اس کے اندر ایک جو ہے منافقانہ رویہ بھی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئے کب تھے آپ کو یاد ہے اچھی طرح سے اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف یعنی پی ٹی آئی کے اوپر کتنے ظلم ہوئے ٹھیک ہے اور اس وقت آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں ایک جج جو ہیں جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ترکی چلے گئے دورے کے اوپر گھومنے کے لیے چھٹیوں کے اوپر عوام کے ٹکس کے پیسے کو اوپر میں سیدھی طرح آپ کو بتاتا ہوں تو یہ گھومنے چلے گئے ترکی تو پیچھے ایکٹنگ جو چیف جسٹس تھے جسٹس تارک مسعود انہوں نے یاد ہے آپ کو آئین کے کتاب اٹھا کر پھینکی تھی پتہ نہیں یہ بنیادی آئین آئینی حقوق ہمیں کہاں لے جائیں گے یاد ہے آپ کو نہیں یاد میں جاد دلاتا ہوں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو تو انہوں نے ایسے کہا تھا یعنی کہ یہ خود گئے پیچھے بھی ایسا جج بھی تھا کہ گئے جس کو خود نہیں پتا کہ انسان بنیادی انسانی حقوق کیا چیز ہیں جس جس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو خود نہیں پتا خود نہیں پتا کہ بنیادی انسانی حقوق کیا ہیں وہ شخص کہہ رہا ہے کہ بٹو کے ساتھ جو ہیں وہ زیادی اس وجہ سے ہوئی کیونکہ ان کے کیس کے اندر بنیادی انسانی حقوق کو نہیں دیکھا گیا ٹھیک ہے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کچھ ہیں کچھ رہ جائیں گے لیکن بتاتے رہیں گے ہم انشاءاللہ جب جب ویڈیو ہوگی ویلوگ کریں گے اس کے اندر ہم ہر چیز آپ کی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی کھول کر بتائیں گے تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جب سے آئے پاکستان طریق انصاف کے اوپر ظلم پہ ظلم ظلم پہ ظلم ظلم پہ ظلم ہوئے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں اور کسی کی میں بات نہیں کر رہا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں جو کہتے ہیں کہ بٹو کے ساتھ جو ہے انسانی بنیادی حقوق کی جو ہے خلاف فرضی کی گئی انہیں دیکھا نہیں گیا ٹھیک ہے میں اس لیے بتاتا ہوں یہ مجھے نہیں یہ لگتا کہ پاکستانیوں کے آپ کے جو عدالتیں ہیں نا کہ وہ اچھے فیصلے دیں گی یہ بھی یعنی کہ انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آپ دعا کریں آپ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو دعا دیں کہ انہوں نے جو ہے قاضی بٹو صاحب کو جو ہے فانسی لگنے سے بچا لیا ہاں جی بچا لیا بہت بڑی بریکنگ نوز ہے یہ پوری دنیا کے اندر پھیلنی چاہیے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے گلے میں ہار پھولوں کے ڈالنے چاہیے ان کے ماتھے چوننے چاہیے ان کے ہاتھ چوننے چاہیے انہوں نے بٹو کو بچا لیا فانسی سے ہاں بچا لیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بچا لیا بٹو زندہ ہے آپ نہیں کہتے آپ نہیں جانتے پیپلز پارٹی کہتی ہے بٹو زندہ ہے اور واقعی زندہ ہے آج قاضی صاحب نے اس کو فانسی لگتے لگتے ایک دھم سے جو ہے بیچ میں جو ہے چھلانگ لگائی اور بٹو کو بچا لیا بٹو ابھی زندہ ہے بٹو تو پہلے بھی میرے خیال سے زندہ تھا پیپلز پارٹی کہتی ہے یہ تو پیپلز پارٹی کو پتہ ہے اچھی طرح سے تو وہ تو پہلے سے کہتے ہیں بٹو زندہ ہے لیکن قاضی فائز صاحب نے جو ہے ابھی پھر زندہ کیا ہے یہ قاضی کی اور پیپلز پارٹی کی لڑائی ہے پھر تو یہ کہہ ایک ایک مزاک ہے مزاک میں اس کو مزاک سمجھتا ہوں پاکستانیوں چیف جسٹس میرے اوپر تاؤنے عدالت لگا دے میں اس کو ایک مزاک سمجھتا ہوں جو مزاک سے ہٹ کر کوئی نہیں ہے یہ فیصلہ جو جسٹس قاضی فائز اس نے دیا ہے یہ پاکستانیوں کے ساتھ بہت بڑا مزاک ہے پاکستانی کے ٹیکس پاکستان کے ٹیکس کا پیسہ جو ہے برباد کیا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کیونکہ جسٹس قاضی فائز اس نے جو فیصلہ دیا ہے وہ بلکل بلکل ایسا فیصلہ ہے جو ربدی کی ٹوکری کا فیصلہ ہوتا ہے بوٹو تو پہلے کا زندہ ہے پیپلز پارٹی کہتی ہے لیکن لیکن آج قاضی فائز اس نے بڑی مشکل سے بڑی نقصان سے جان آتھیدی کے اوپر رکھ کر بوٹو کو زندہ کیا بھانسی سے بچایا تو وہ جسٹس قاضی فائز اس کو وہ نہیں نظر آ رہے جو ابھی ظلم ہو رہا ہے انسانوں کے اوپر جانوار نہیں ہیں یہ جانوار نہیں ہے قاضی فائز اس یہ جانوار نہیں ہے یہ انسان ہے یہ انسان ہے جو طریقہ انصاف کے جو آپ اپنے ذاتی مفادات اپنے ذاتی مفادات سامنے رکھ کر ریفرنس کا بدلہ لے رہے ہیں جس ایک شخص نے میں کہتا ہوں ایک شخص نے کیا نا ایک شخص نے کیا چلو مانتے ہیں ہاں آپ اس کے خلاف ذاتی کرو کیا آپ نے جہاں ہم نے دیکھا آنکھوں سے انہی آنکھوں سے ہم نے دیکھا آپ نے ظلم کیا اس شخص کے اوپر جس نے آپ کے اوپر ریفرنس لایا لیکن چلو ایک شخص کے کوئی بات نہیں کرو لیکن کوری پارٹی کے اندر ووٹر سپورٹروں کے اوپر جو ظلم کروایا آپ نے کبھی زندگی آپ کی میں کہتا ہوں کہ نہ تو دنیا کے اندر نہ آخرت کے اندر آپ کی بخشش ہے آپ کو اگر میں کہوں کہ آپ فرحون ہیں آپ ابلیس ہیں آپ یزید ہیں تو میرے خیال سے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے میں سیدھی بات کرتا ہوں پاکستانیوں اس لیے جو یہ سیدھی بات قڑوی ہوتی ہے میں آپ کو وہ سچ دکھا رہا ہوتا ہوں جو آپ کو یوٹیبر نہیں دکھا رہے ہوتے تھیکے کوئی ان چیزوں کے اوپر نظر نہیں ڈالتا کہ اصل میں پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اصل میں پاکستانیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اسی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں جو ظلم ہوئے آپ ریانہ ڈار کو دیکھ لیں ابھی تک دیکھ لیں ججاسمی راشد کو دیکھ لیں ابھی بھی دیکھ لیں ابھی بھی اندر ہیں کوئی انسانی بنیادی حقوق نہیں ہے آپ سنم جعوت کو دیکھنے طیبہ راجہ کو دیکھنے اور کئی پاکستان طریق انصاف کی خاتون ہیں جو عام ووٹر ہیں جن کا پاکستان طریق انصاف سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے عام ووٹر ہیں وہ سپورٹر ہیں تو آپ دیکھ لیں ان کو زل شاہ کے ساتھ کیا ہوا ابھی جو احمد شاہ ہیں ان کے ساتھ دیکھیں ابھی دو تین دن کے بعد ہے ٹھیک ہے ان کے ساتھ کیا ہوا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو یہاں بنیادی حقوق نہیں نظر آتے انسانی بنیادی حقوق نہیں نظر آتے یہاں پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چوئے بلے کا کھیل کھیل رہے ہیں یعنی کہ بلی آئی جسٹس خواب نے جو ہے آنکھیں بند کی کبوتر کی طرح ان کو کچھ نظر ہی نہیں آتا ٹھیک ہے پھر یوٹیوبر جو ہیں وہ عدالت کے اندر جاتے ہیں وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو نظر آتا ہے یعنی کہ یوٹیوبر کو یہاں عدالت کے اندر نہیں آنا چاہیے ٹھیک ہے ہم کوئی بات نہیں ہے آپ کی عدالت ہے آپ کے فیصلے ٹھیک ہے مانتے ہیں لیکن پھر یہ کہتے ہیں ہم یوٹیوب کو نہیں دیکھتے ہیں میں یوٹیوب نہیں دیکھتا میں میڈیا نہیں دیکھتا جب پی ٹی آئی کا کیس آ جائے عدالت کے اندر تو پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہتے ہیں کہ میں یوٹیوب یا میڈیا نہیں دیکھتا لیکن انہی یوٹیوبر کو اٹھایا جا رہے ہیں انہی صحافیوں کو اٹھایا جا رہے ہیں میریسٹریم میڈیا کے آپ اندازہ لگا لیں اسطور کو دیکھنے امران ریاض کو دیکھنے اور کتنے ہیں تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی یہاں پہ منافقت آیاں ہو رہی ہے لیکن ان کو نظر نہیں آ رہی دنیا دیکھ رہی ہے قاضی فائز عیسیٰ کو نہیں نظر آ رہی ہے دنیا کو نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ بوٹو کیس کا فیصلہ تھا آپ اندازہ لگا لیں کتنی جان اتھیلی کے اوپر رکھ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بچایا بوٹو کو فانسی لگنے سے دات تو دینی چاہیے نا دینی چاہیے بلکل دینی چاہیے بڑی مشکل کام ہے کسی کو فانسی سے بچانا کسی کو موت سے بچانا بڑی زبردست بات ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کہیں جب آپ کے سامنے آپ کے سامنے لائیو ٹھیک ہے جو میں تو پہلے اس کی بات کر لیتا ہوں اسطور صاحب کی اس نے کہا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود میسج کرتے تھے الیکشن کے دن میں اس کو کیسے ہروایا گیا اس کو اٹھا لیا گیا تب آپ یوٹیوب دیکھتے تھے وہ تو یوٹیوب کے اوپر کہتا ہے نا آپ نے کیسے دیکھا بتائے نا آپ تو یوٹیوب نہیں دیکھتے یہاں بڑی منافقت کھل کر سامنے ٹھیک ہے پھر انسانی بنیادی حقوق جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں ہوئے میرے خیال سے جسٹس منیرے کے دور میں بھی نہیں ہوئے وہ دور بھول جائیں گے دنیا میں کہتا ہوں دنیا کیا پاکستانی کیا ریٹ دنیا بھی میرے خیال سے آتی دنیا بھی جو ہے نا دو سو سال تک ان چیزوں کو جسٹس قاضی کی نہیں بھولے گی پوری دنیا ایسا ہوا ہے پاکستانیوں کے ساتھ اتنے ظلم ہوئے سب نے دیکھے دنیا نے دیکھے لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے نہیں دیکھے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں اچھی طرح سے آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس کے آگے میں اور کیا کہوں ہوں باتیں تو میرے پاس بہت کچھ ہیں لیکن میں ڈرتا بھی نہیں ہوں آپ کہیں کہ کیا پتا دھگنے کی وجہ سے نہیں نہیں کرتا ہوں میں پہلے وی لوگس میں کر چکا ہوں آپ نے میں بتا چکا ہوں آپ کو تو میں ڈرتا نہیں ہوں ٹھیک ہے ہاں موت اللہ کے ہاتھ میں ان کے آہت میں نہیں ہے یہ یہی کر سکتے ہیں اٹھا سکتے ہیں غائب کر سکتے ہیں تشدد کر سکتے ہیں مار سکتے ہیں تو جانا تو پھر مرنا تو ہے ایک دن لیکن وہ کہتے ہیں زلط اور بے غیرتی کی زندگی سے بہتر ہے دو دن کی زندگی کو جیو لیکن غیرت کی جیو جسٹس کازی فائز عیسیٰ والی زندگی اگر مجھے تین سو سال تین ہزار سال بھی مل جائے ویسے زندگی میں لعنت بیجھوں ایسی زندگی کے اوپر جو جسٹس کازی فائز عیسیٰ صاحب جی رہے ہیں ٹھیک ہے میں کریئر آپ کو بتا رہا ہوں تو بھر میں وہ بات وہی آتی ہے کیا پتہ لوگ یہ کہہ رہے ہوں کہ آپ ڈھرنے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں کریں نہیں میں ہر بات آپ آپ کو اگر لگتا ہے میں نے کوئی بات چھوڑی ہے آپ مجھے کمیٹس میں بتا دیں میں اگلے ویلوک کے اندر آپ کو کھل کے بتاؤں گا ٹھیک ہے اور جو آگے جو دوسری بات ہے وہ تو ایک رولہ تو پڑھ ہوا ہے پی ٹی آئی کے اندر لوگوں کا بھی تو اچھا ہوا ہے آج پشاور آئی کورٹ کا بھی ایک فیصلہ ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے وہ جو محسوس نشستے ہیں جو الیکشن کمیشن نے نہیں اسٹیبلشمنٹ میں اسٹیبلشمنٹ میں یعنی فوج نے جو محسوس نشستے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کی وہ اٹھا کے دوسری پارٹیوں میں بانٹ نہیں جیسے بندر بانٹ کر دی جیسے بیک دے رہی بیک بیکاری ہیں یہ لوگ نا بیکاری ہیں اسٹیبلشمنٹ بھی بیکاری ہے یہ الیکشن کمیشن بھی بیکاری ہے قاضی فاج اسہ بھی بیکاری ہے اور اٹھا کے ان بیکاریوں اپنے بیکاریوں نونلی کو دے دی پپلز پارٹی کو دے دی ایسے یہ کام کرتے ہیں آپ نے دیکھا کیسی کروائیوں ڈالتے ہیں تو پشاور ہائی کورٹ نے جو ہے اس کے اوپر ستہ دے دیا روک دیا ہے آپ نے اس کے اوپر حالف نہیں اٹھانا زبردست فیصلہ پشاور ہائی کورٹ پہلے بھی کرتی رہی ہے ایسے فیصلے کیونکہ ڈٹ جانے والی ہے یہ جسٹس کازی فائز ایسا نہیں ہے یہ جسٹس ابراہیم بیٹھا ہوئے غیرت ماند غیرت ماند مرد مجاہد بیٹھا ہوئے اس کے اندر بے غیرت جاج نہیں بیٹھا ہوئے میں آپ کو سیدھے طور پر کھل کے بتاتا ہوں ٹھیک ہے اور انہوں نے روک دیا ہے اس فیصلے کو اچھا ہے زبردست ہے الیکشن کمیشن کے گربان سے پکڑنا چاہیے اور اس کا ذمہ دار صرف جو ہے الیکشن کمیشن نہیں ہے اس کے ذمہ دار جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے ٹھیک ہے ہم اب ابھی وہ پریس کنفرنس ہو جاتی ہے میں آپ کو بتاؤ سیدھی بترہ سے کون کرتا ہے کون کرتا ہے پھر آپ ہم کہتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ یہ بھائی فوج کے مخالف ہیں ہم فوج کے مخالف نہیں ہماری فوج جیسی کوئی فوج نہیں ہم جرنیلوں کے مخالف ہیں جو پاکستان کے اندر مداخلت کرتے ہیں سیاست کے اندر مداخلت کرتے ہیں ہم ان کے خلاف ہیں ہم فوج کے خلاف نہیں ٹھیک ہے یہ بات ہم کر دیں ہم فوج کے خلاف نہیں ہم ان جرنیلوں کے خلاف ہیں جو پاکستان کو نقصان دے رہے ہیں پاکستان کی سیاست میں مداخلت کر رہے ہیں عوامی منڈٹ کو قبول نہیں کر رہے عوامی منڈٹ کو چوری کرواتے ہیں ڈھاکہ ڈلواتے ہیں ہم ان کے خلاف ہیں ہم سیدھی بات کرتے ہیں تو آپ اندازہ لگا لیں ان لوگوں کا اچھی طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ کیسے انہوں نے ڈھاکہ ڈالا وہ الیکشن چوری کیا الیکشن کمیشن نے جسٹس کازی فائز جیسا میں سب کو شامل کرتا ہوں یہ ذمہ دار ہیں ان چیزوں کے اگر آپ کہیں کہ یہ ذمہ دار نہیں ہے تو پھر سب جو ہیں وہ بری ہیں تو الیکشن کمیشن ڈائریکٹی جو ہے اس میں انوال اس لیے نہیں میں آپ کو کہتا کہ وہ ڈائریکٹ نہیں کر سکتا اس کی اتنی جرت نہیں ہے کہ پھر آپ دیکھیں اندازہ لگا لیں جب عمران خان صاحب جو ہیں وہ کال دیتے ہیں اعتجاج کی تو فوراں جو ہے کور کمانڈر کی پرس کنفرنس پرس ریلیس جو ہے آ جاتی ہے سامنے دھمکیں دی جاتی ہیں کہ ہم نو مائی نو مائی نو مائی نو مائی نو مائی بچے پیدا ہوئے تھے نو مائی کو ان کے بتائیں نا مجھے نو مائی کو کیا ہوا تھا نو مائی کو ایک ڈراما ہوا تھا نو مائی کو ایک انڈین فلم جو ہے آپ دیکھتے ہیں وہ ایسی ہی ہوئی تھی جو انہوں نہیں کروائی جو ان کے خاتے میں پڑتی ہے اور اس کے اندر پاکستان طریق انصاف کے ووٹروں کو اسپورٹروں کو امیداروں کو اٹھایا گیا ظلم کیا گیا تشدد کیا گیا ننگا کیا گیا ابھی تک جلو کے اندر ہیں ابھی تک یہ نو مائی سے نہیں نکلے وہ نو مائی ان کے دماغوں کے پر اتنا سوار ہے وہ یہ ایک کو بھی جو ہے فام فورٹی فائف کے اندر ایک کو نو بنا رہے ہیں یعنی وہ نو مائی ہے جی جی یہ جنرل یہ جنرل میں کھل کے بتاتا ہوں میں ڈرتا نہیں ہوں جو یہ جنرل کہتے ہیں نو مائی ہوا تھا وہ نو مائی ان کے جنرلوں کے سر کے اوپر ایسا سوار ہے یہ ایک کو جو ہے ایک سو تریانوی ووٹ ہے وہ نو سو تریانوی اے سوری ایک سو تیاتر ووٹ ہے ون سیونٹی تھری اس کو ایک کو نائن کر دیا نو مای ہے نو مای ہے نو مای ہے میں کہتا ہوں آپ کو اس کی قدر کرنی چاہیے جو ایک کو نو بنایا گیا تو اس کو بھی تسلیم کرنا چاہیے پاکستانیوں کو کیونکہ نو مای ہے نو نو ضروری آنا نائن ضروری آنا نو مای ہے تو یہ آ کے پھر پاکستان طریقہ انصاف کو پریس کانفرنس کر کے یعنی کہ جو میں آپ کو سیدھی بات بتاتا ہوں جو ڈر وہاں نا چاہیے حکومت کو شباز شریف کو نواز شریف کو کیونکہ حکومت تو ان کی اپی بس پارٹی کو وہ ان کو نہیں ہے وہ ان جنرنلوں کو ڈر ہے وہ اتجاز کی قول وہ شخص دیتا ہے ان کے سر پہ ایسے خون سوار ہو جاتا ہے بوت سوار ہو جاتے ہیں یہ آ کے ان کی جگہ یہ پریس کانفرنس جو ہے ان کے نمائندے کی جگہ جو ہے یعنی وزارت خارجہ ہے نا ہو جاتی مریمی ہے آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے اس کی جگہ آ کے یہ جنرنل پریس کانفرنس کرتے ہیں یا پریس ریلیز جاری کرتے ہیں کور کمانڈر کا جو ہے اجلاس بلا لیتے ہیں تو یہ دھمکیں دینے لگ جاتے ہیں پھر آپ اندازہ لگائیں یہ کہتے ہیں ہمارا شاہست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے پھر میں کھل کے بتاتا ہوں میں نہیں ڈرتا ان سے زیادہ خوف ان کو کیوں ہے کیونکہ یہ ڈھاکے مار ہیں یہ چور ہیں یہ ڈھاکو ہیں یہ چور ڈھاکو نہ ہوتے یہ ڈھاکے مار نہ ہوتے تو ان کو در لگنا چاہیے تھا نا جو چور ڈھاکو تھے جن کے خلاف امران حان ہے وہ تو پیپس پارٹی کے خلاف ہے وہ تو نیونلی کے خلاف ہے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں نے ان کو نہیں چھوڑنا یہ چور ہیں ڈھاکو ہیں لیکن یہ کیوں ہو جاتے ہیں کیونکہ امران خان صاحب نے کہا کہ ابھی ہر جرنل کا احتساب ہوگا ان جرنلوں نے پاکستان کو کھایا ہوا ہے اس لیے اس کو باہر بھی نہیں آنے دے رہے جب وہ احتجاج کی کول کرتا ہے دیتا ہے کسی دن بھی جس دن بھی تو یہ جو ایک اور کمانڈر کا اجلاس جو آ جاتا ہے اس کے اندر نو مائی کی مضمت شروع ہو جاتی ہے یہ دھمکیاں ہیں یہ دھمکیاں ڈائریکٹلی دھمکیاں ہیں لیکن یہ وہ قوم نہیں ہے کترد کی دائی نہیں ہے اسی کی دائی نہیں ہے بھول جائیں وہ جی آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں تو یہ قوم بھی وہ نہیں ہیں تو ابھی کی قوم جو ہے سمجھدار ہے اس لیے تو قوم جو ہے آپ کا میڈیا نہیں دیکھ رہی قوم جو ہے وہ سوشل میڈیا اس لیے دیکھ رہی ہے اس لیے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر پابندی یہ پیپلز پارٹی کے جو ایک شخص نے جمع کی یہ اس نے نہیں کی یہ آپ نے کی یہ جو قرآدار لائی ہے سینٹ کے اندر سوشل میڈیا کو بین کیا جائے یہ آپ نے کیا یہ اس شخص نہیں کیا پیپلز پارٹی کی جورت نہیں ہے اس شخص کی جورت نہیں ہے نون لکھ کی جورت نہیں ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر پابندی لگا سکے یہ آپ نے لگوانے چاہتے ہیں آپ کا بندے ہیں آپ کا پریشر ہے اچھی طرح سے ہم جانتے ہیں تو اس کے آگے میں اور کہا کہ ہوں پاکستانیوں آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں یہ لوگ کیسے کروائی ڈالتے ہیں میں نے کھل کے آپ کو بتا دیا یہ جو شخص بھی یہ کہتا ہے کہ ان کے علاوہ کوئی پاکستان کے اندر کوئی کام ہو رہا ہے کیونکہ تمام ادارے ان کے انڈر ہیں تمام ادارے جو شہباز شریفہ ابھی بیٹھا ہوا ہے یہ ڈھمی ہیں ابلیس ہے فرحون ہے یزید ہے اس کا کوئی آرڈر نہیں آپ نے جو بھی آرڈر ہوگا یہ ان جرنیلوں کا ہوگا یہ تو ڈھمی صرف ہے تو اس کے اوپر سائن کرے گا بس دکھانے کے لیے آپ کو کہ وزیراعظم نے کیا یہ وہ ہے یہ تو ویسے بھی ابلیس ہے تو آرڈر خان صاحب میں نہیں مانا اس لیے ان جرنیلوں کو تقریف ہوئی باجوہ نے ہٹایا ہے امران خان کو کیونکہ یہ پاکستان کو کھاتے ہیں ڈی ایچ اے کا ان کا سیمٹ فیکٹری ہے ان کی دودھ کی فیکٹری ہے ان کی ڈالوں کی فیکٹری ہے ان کی چینی کی ملے ان کی سٹیل فیکٹری ہے جو ٹیکسپیئر کی سٹیل ملے کراچی کے ملے اندر وہ بند ہے لیکن جرنیلوں کی ہر فیکٹری ہر مل ہر کمپنی چل رہی ہے وہ بند نہیں ہوتی صرف بند ہوتی ہے تو پاکستانیوں کی ہوتی ہیں تو یہ پاکستان کے اندر نظام ہے میں نے آپ کو کھل کے بتا دیا تو میرے پاس باتیں اور بھی تھے لیے ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ میں تھوڑی زیادہ لمبی نہ کروں تو پاکستانیوں جو بھی ہوگا میں آپ کو پھر بھی سچ بتاؤں گا میں نے آپ کو پھر کہا کہ اگر خان صاحب کو ازادی دلوانی ہے اگر آپ نے خود بھی ازادی لنی ہے تو آپ کو سڑکوں کے اوپر آنا پڑے گا خاص طور پر پنجابی بھائیوں کو پنجابی بھائیوں کی سب سے بڑی طاقت ہے تیرہ کروڑ پلس کی آبادی ہے پنجابی بھائیوں کی تو آپ کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ یہ نہ جرنیل انہوں نے نہ جرنیل سیاست کے اندر آئیں گے تو نہ یہ جو سیاسی بونے ہیں بیغیرت ہیں جو ابلیس اس وقت پرائی منسٹر بیٹھا ہوا ہے شباز شریف نہ انہوں نے ادھر کھڑے ہونا ہے نہ نواز شریف نے کھڑے ہونا ہے جب آپ نکلیں گے صحیح طریقے سے صحیح معنی سے نکل کے آپ ان کو سوال کریں گے تو میرے خیال سے ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا سوائے بھاگنے کے تو یہ پنجابی بھائیوں کو میں اس لیے کہتا ہوں بڑی طاقت ہے پنجاب پنجاب سب سے بڑی طاقت ہے عوام کی طاقت ہے تو عوام کی طاقت سے انہوں نے بھاگنا ہے باقی آپ کہیں پی ٹی آئی نے پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے یا پی ٹی آئی کے لوگوں نے اسمبلی کے اندر کچھ کر رہے ہیں تو یہ آپ بھول جائیں میں ایسی بھول آپ بھلے مجھے گلیاں دیں لیکن میں وہ بات کرتا ہوں جو ہو سکے یہ نہیں ہو سکتا اسمبلی کے اندر یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے میں آپ کو ہنڈرٹ پرسن یہ گرنٹی جاتا ہوں اگر ہو گیا تو میرے موہ کے اوپر آپ نے تھوکنا ہے تو البتہ میں اس سے اور زیادہ کچھ نہیں کر سکتا اب تک کے لیے اتنے ہی اپنا خیال رکھے گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ